تمام کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد رب شرح لصدری ویسر لی امری وحلل اغدتم من لسانی یفقہو خولی شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے انتہا مہربان انتہائی رحم فرمانے والی ہیں اور بے پناہ درود و سلامتی ہے صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل وعیان آپ کے اصحاب آپ کے کل معتبین تک اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وبارک وسلم وعالی اصحابی اجمہین تو عزیز دینی بہنوں چلیے تو سلسل وار جس طرح ہم ازواج متحرات کی سیرت طیبہ کے تعلق سے سن رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے ٹلک میں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں زوجہ متحراب یعنی کہ پانچویں ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جانیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچویں زوجہ متحراب آپ کا نام زینب تھا اور آپ کا لخب تھا ام المساکین اور آپ کے والد کا نام خزیمہ بن حارسہ تھا آپ کا سلسل نصب کچھ ایسے ہے خزیمہ بن حارسہ بن عبداللہ بن عمرو بن عبدمنعہ بن حلال بن عامر بن ساسا اور سینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کے تعلق سے ہمیں ملتا ہے کہ شروع ہی سے نہائیت دریادل اور کشادہ دست خاتون تھے اور غریبوں اور مسکینوں پر دل کھول کر خرج کیا کرتے تھے بھوکوں کو کھانا کھلانے میں ہمیشہ آگے آگے ہیتے اسی لئے تو عرب میں ام المساکین کے نام سے مشہور تھے زمانہ اسلام سے پہلے بھی آپ کو بہت اچھے نام سے پیتھانا جاتا تھا الحمدللہ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں ان کا نکاح ام المساکین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حپیر بھائی عبداللہ بن جہش سے ہوا تھا اور عبداللہ بن جہش ایک جلیل الخدر صاحبی ہے جو بڑے بہترین مجاہدین میں سے تھے تو جیسے کہ میری دینی بہنوں حجرت کے بعد جنگوں کے جو سلسلوں کی شروعات ہوئی تو مجاہدانہ نے اسلام اپنے اللہ کو راضی کرنے سے کہاں پیچھے رہتی تو جن شجی بہتر اور یعنی کہ راہ اللہ میں جام شہدت پینے کی دلوں میں عارضو لے کر آگے بڑھنے والوں میں عبداللہ بن جہش کا بھی شمار ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں جنگ احد میں عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ لیا تھا اور ان کے تعلق سے یہ مشہور ہے کہ جنگ میں شروعات سے پہلے انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور وہ دعا کچھ ایسے تھی وہ الفاظ جو ہمیں ملتے ہیں سیرت میں یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر عبداللہ بن جہش جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھائی تھے جب میدان احد میں پہنچے تو شروعات جنگ سے پہلے جو انہوں نے دعا کی کہ اے خالق کائنات مجھے ایسا مدد مخابل اطاقت جو مجھ سے زیادہ بحضر مجھ سے زیادہ شدی اور مجھ سے زیادہ طاقت پر ہو اور مجھ سے لڑے اور وہ مجھ سے ایسے لڑے کہ وہ مجھ پر غالب آ جائے اور میں اس کے ہاتھوں شہید ہو جاؤں پھر وہ میرے ناک کان اور ہوت کانٹ لے اور آپ نے کہا کہ رب العالمین اور جب میں اس حال میں تُس سے ملوں گا تو تُو مجھ سے سوال کرے گا کہ اے عبداللہ تیرے ہوت کانٹ اور ناک کیوں کانٹے گئے تب میں تُس سے کہوں گا رب العالمین یہ تیرے اور تیرے رسول کے لئے میں خربان ہوئے عزیز دینی بہنوں یہ ان کی دلی عارضو تھی اور اسی طرح سے آپ نے کہا اللہ کے خسم میں دشمن سے ایسے لڑوں گا حتیٰ کہ وہ مجھے ختل کر کے میری لاش کا مصلح کر لے یعنی کہ یہ جو ان کی دلی عارضو جام شہادت پینے کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس عارضو کو جنگ احد میں پورا فرمایا اور ایسے ہی ہوا جنگ احد میں جب آپ نے عبداللہ بن جہاش رضی اللہ عنہ نے حصہ لیا تو ایسے ہی لڑتے رہے یہاں تک کہ تاریخ جنگ کا نقشہ ہمیں کچھ ایسے ملتا ہے کہ وہ ایسے لڑے اپنے یعنی کہ دشمنان اس سام سے کہ لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنے آپ کو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہاتھ میں خجور کی ایک چھڑی دے دی اور کہا جاؤ اس سے تلوار کا کام لو اور آپ رضی اللہ انہوں نے اسی کو تلوار کی طرح استعمال کیا اور دشمنوں سے لڑتے رہے لڑتے 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 جام شہادت پی لیا تو اس طرح سے جب اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جام شہادت پی لیا تو میری عزیز دینی بہنوں اب جو ہے ان کی آرزو پوری ہوئی اور دشمنوں نے بلکل ویسے ہی کیا اور مکہ کے مشہور یعنی کہ بہدر لوگوں میں سے ایک آدمی کے ہاتھ میں آپ کی شہادت ہوئی کیونکہ آپ کی جو آرزو تھی اسی مناسبت سے مرحم آنیبی بلکل ایک آدمی تھا دشمنان اسلام میں جسی کے ہاتھوں وہ شہید ہوئے اور پھر جب ان کی شہادت کے بعد ان کی لاش کا ویسے ہی مسئلہ ہوا جیسے کہ ان کی دلی آرزو تھی اور میری عزیز امار کہے جنگ کے تکمیل کے بعد جب ان کے اہلیہ یعنی کہ ان کی بیوی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوا ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال ان سے نکاح کر لیا اور مہر بارہ وقعہ مہر ادا کیا اور اس طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم میں داخل ہوئیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ام المومنین کا مرتبہ عطا فرمایا لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہی اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے بیوی ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اس دنیا کو واپسی نصیب ہوئی اس دنیا سے جیسے کہ نکاح کے دو تین ماہ کے بعد زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام عدل آخرت آ گیا اور آپ نے انتخال فرما لیا زینب رضی اللہ عنہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خود نماز جنازہ پڑھائی یہ ہم کو تاریخ میں ملتا ہے تفاصیر اور حدیث میں کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ خود اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا لیکن آج ہم دیکھئے اسلام میں ہمارے لئے ہر چھوٹی بڑی چیز کی رہنوائی ہے کوئی بات ایسی نہیں ہے جو ہم کو نہیں ملتی لیکن آج ہم کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کو عام ہم عمل میں آنے والی ہوتی ہیں اور ہمارے دلوں کو بھا جاتی ہیں تو وہ تو ہم سنتوں کو نہیں چھوڑتے خواہ وہ مسواک کرنا ہی کیوں نہ ہو اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بھی ہمارے لئے اتنی اہم ہے جتنے کہ ہم نماز کی رکاتوں میں کمی پیشی نہیں کر سکتے بخیہ دوسری سنتوں میں بھی ہم کمی پیشی نہیں کر سکتے لیکن بندے سمجھتے ہیں ہم اس بات کو آج یہی تو مسلمانہ ندین کی سب سے بڑی یعنی کہ کمزوری ہو چکی ہے اسلام میں دیکھو میری عزیزو میں یہ بات کہوں گی تو آپ کو تاجب نہ ہوگا کیونکہ آج شہر حیدرباد کا ایک حصہ خریباً 80% مسلمان ایسے ہیں جو انتخال ہونے کے بعد شوہر کو بیوی کا چہرہ تک نہیں دیکھنے دیتے نہ تو کوئی دوسری چیز ان کو کرنے دیتے اور کہتے ہیں کہ بس ختم رشتہ ہو گیا دیکھنے نہیں چہرہ ان کا ہوتے اگر بیوی کا انتخال ہو جائے شوہر کی زندگی میں تو جبکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیوی کی نماز جنازہ پڑھائی لیکن کوئی ایسا رسم نہیں کیا زیارہ چہلم دسوان برسی یہ نہیں کیا جبکہ وہ جو چیزیں نہیں ہیں آج ہم کرتے ہیں اور جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو ہم یہ نہیں کرتے اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو ہم کو سمجھانا چاہیے کہ یہ تمام اپنے طرف سے گھڑی گھڑائی چیزوں کو ہم سنت بناتے چلیں گے تو کل اللہ تعالی ہمیں اس کی جوابتیں ہی کرنی پڑے گی اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے یوم آخرت کے دن کا تو میری عزیزوں اس طرح سیدہ زینب رضی اللہ تعالی نے انتخال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد نماز جنازہ کے آپ کو بخی خبرستان میں دفن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت ان کی عمر بس سے زیادہ ہم کو ملتی ہے اپتیس یا بتیس سال کی تھی اور چند مہنوں میں ہی ان کا انتخال ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجِونَ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچویں زوجہ متحرہ پانچویں ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے مختصر لمحات کیونکہ آپ کو شرف ام المومنین تو اللہ نے بخشا لیکن بہت مختصر سی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن زوجہ متحرہ نے گزاری وہ یہ ایک زوجہ متحرہ ہے تو اس طرح اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کے اہل وعیال آپ کے یعنی تمام صحابہ پر اپنی رحمتیں اپنی سلامتیں نازل فرماتے رہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وعلى اصحابی اچمئین